اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مداک میں جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے آج ہم ایک بہت ہی اچھا اور وقت کے ضرورت کے مطابق آپ کے لئے ایک بہت اچھی ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے آج کل اس پر فتن دور میں ہر ایک شخص جھوٹ بولنے پر مادہ ہے کوئی اپنے والدین کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے کوئی اپنے استادہ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے ملازم اپنے مالک کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے افسر اپنے افیسر کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے دکان دار گاگ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے خرید و فروخت میں جھوٹ حتیٰ کہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں جھوٹ کا سہارا ہم نہ لیتے ہوں ایک طرف تو ہم رزانہ کی بنیاد پر جھوٹ بولتے ہیں اور دوسری طرف ہم جھوٹ کا سہارا لے کر نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں نبی رحمت شفیعہ دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جھوٹ بولنے کے متعلق کے ارشاد فرمایا اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور باللہ اگر کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لٹس اور نئی سری ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ہم اکثر اوقات جھوٹ بولتے ہیں ہم مزاق مزاق میں بہت زیادہ جھوٹ بول جاتے ہیں نبی رحمت شفیعہ دعالم نور مجسم تائیدار عربو عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور جو بندہ یہ حرام عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے سخت نزاد رہتا ہے اور اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ میں جلائے گا آج کل ہم خود اپنے لئے جہنم کی آگ خرید رہے ہیں تو پلیز خدا کیلئے سچ بولا کریں اور سچ کا ساتھی جو ہے وہ میرا مالک ہوتا ہے اللہ رب العزت سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور غیبی مدد فرماتا ہے تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پلیز جھوٹ سے پریز کرئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ نے کے باہن